جناب زاکریہ لے بیت حبیب رضا حیدری صاحب فیتہ فرمائیں گے اور انیس رمضان المبارک بازد نماز مگر بہن سلالہ مجلس اعضاء مرکزی امام بارگاہ در بطول اٹھا بسروریاں جی مجلس اعضاء منقض ہوگی کہ ملالہ معاصف رضا علوی صاحب جناب زاکریہ لے بیت سید اقبال حسین شاہ صاحبہ بجاڑوارا جو ہے انشاءاللہ وہ حیطہ فرمائیں گے عام مومنی سے شرکت کی استدا ہے نعرہ تکبیر تھوڑا 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 کے تشریف لے آئیں مولا آپ کو سلامت رکھیں مجلس کا ایک محول بنا رہے گلہ دیوں نہ دیئے صحیح تھوڑا 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 کے مولا کا ذکر سمجھ کے سننا چاہیے تھوڑا تھوڑا کے تشریف لے آئیں تاکہ جی بسم اللہ بہت شکریہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں جی بہت شکریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت ممر حسینی پہ ذکر محمد والے محمد دیان فرمائیں گے حضینت القصائد سید یسر آباد شمسی صاحب آپ کو لی سیدان ان کے بعد حطیب آل محمد آگا مولانا انتظار حسین مہدی صاحب اور ان کے بعد بہر المصائب دناب زاکرہ بید سید محمد باکر نکوی صاحب آپ موجو کی گجرات جو ہیں انشاءاللہ وہ حطاب فرمائیں گے اور ذرا تیان نہ سنویں گے بڑا مولا سے ذکر بھی چلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت ذکر محمد والے محمد دیان فرمائیں گے کاری الکسائد نفیس ذاکری جناب ذاکری حلی بید سید یسر عباد شمسی صاحب سلوات پڑھو سارے سرخان بلند واسطن جو میں ذکر سونے جو میں ذکر دوار سونے سونے جی سلوات پڑھو سارے حضرات مہیلس باغ دی قبول وید واسطے بلند تر سلوات تھوڑا جو کھولے بیمار مومنین و مومنات دی شفایابی واسطے رل کے سلوات پڑھو سلیلہ محمد وآل محمد اپنے اپنے مرہمین دے درجات دی بلندی واسطے کھولے دل دینا سلوات پڑھو بارویں اگر ستار حجت خدا بکیت اللہ قائم آل محمد بادشاہ دی آمد و سلامتی تے اکھی بند کر کے سلوات پڑھو اللہ ہم سلیلہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم قائم آل محمد دوائے ظہور امام دمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیے کل حجت ابن الحسن سلواتکا لہے والا عبائے ہی فی حاضر سعاد وفی کل سعاد من سعادن لیلہ ونار ولیم وحفظم وقائدہ وناصرم ودلیلن وائینا حتا تسکنہو ورزاکتون وتمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم قائم آل محمد یا کاشف القربین وجہ الحسین اکشف قربی بے کیخیق الحسین لحم السلام یا سیدتی مولتی فادم سلیلہ و محمد و محمد دعا فرماؤ دوسرا سارے سہبان دا گر بار چھوڑ کے رام چھوڑ کے کارو بار چھوڑ کے کائنات دوار ساندھ ذکر واسطے اس مقام دے ٹورایا بانی اندی پر خلوص افہ ماتم وچھائی بہترین پڑھن والے اندی پڑھائی تے میں حقیر اور ناچیز دی تھوڑی جنوکری مئیلس دے مالک اور وارث اپنے دربار قبول اور مذہو فرماوے بانی اندی میلتنو مولا رنگ لاوے اور زیادہ تو زیادہ ذکر محمد وعالے محمد کرن اور کرامن دی مومنین نو توجہ دین اور سنن دی اور علماء وضاکرین نو قلوص نیت دین آل عبادت سمجھ کے پڑھن دی سردار توفیق قطع فرماوے ہمیشہ وزنی رانو جائیں گر وہڑے بستی ہیں شہر بارگاہ جتے کائنات دوار ساندھ ذکر ہوں گئے اس پاک ذکر در صدقہ اس نگرین و اس بارگاہ نو مولا ہمیشہ آباد دکھے مومن جتہ مبی وزنی سردار آپ اسے چتہاد اور اتفاق نصیب فرماوے ڈیر ساری دعائیں انتجائیں میرے ذمہ ہیں اور جڑے حضرات اپنی دعائیں انتجائیں و آسا امیدہ لائے کہ کائنات دے سب دو وڈے دربارج حاضر ہوئے اور دیلے چرک دے اپنی دعا میں نو نہیں آگ سکتے دعا باستے میری یہ دلی دعا ہے ذکر دے مالک میری اور تھوڑیاں سارے دیاں دعا ماں پوریاں فرماوے میرا مالک سانو دتوانو کے صدق موتاج نہ کرے اس نازق دورج ہر امیر اور غریب مومن دی عزت محفوظ روے اور ساڑے وقت دے بادشاہ ہو جتے خدا بکیت اللہ دا جلدی ضرور ہوئے تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہو جاوے ملکے نعرہ تکبیر تھوڑے نہیں کافی بیٹھے بلند آبادنا البولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ عیدری جو میں اچھا کے نعرہ عیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دعا جہانا دی پاک سین دے دشمن دے لانت بیشم دعا جہانا دی پاک مخدومہ دی دشمن دے لانت بیشم موتر کرو دوبان نو سلوات دیناو مشکل میں تھا پر صاحب فریاد نہیں تھا بسم اللہ پڑھنا میں بولنا تو ساں میں کوشش کرے ساں اپنی نوکری اپنی ڈیوٹری حلالی نوکری طرح اچھے انداز دے نال پیش کراں اور اسے طرح سامین دا بھی کم ہیں جو جتھے ذکر محمد و آل محمد ہوئے کام از کام جہاں ہاتھ نہیں چاہ سکتے تے زبان نال اس دی تائیت ضرور کرنا اب میں ویسے بھی جڑے من جان دے ہوں میرے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ساری رزگی جتنا عرصہ ہوگئے میں نے پڑھ دیا میں ترلے پاکے واسدے پاکے کدھی داد لئی نہیں اور میں ممبر پاکے بھی کدھی ہاتھ نہیں مارے اس واسدے جو ممبر تو ہتھ مارن تو بہتر ہے بدا عقل نو ہتھ مارے ٹھیک ہے نا مشکل میں تھا پر صاحب فریاد نہیں تھا بسم اللہ خیر ہوئے تھوڑے سارے اندین بسم اللہ سارے بولے آئے دری جب سب حاجی گئے حاج کرنا اس دے دیکھیں نا کعبے دی دراد خوش بھی ہویا مننالا جو ہی لوگ پریشان ہوں دیں جڑے لئی بادشاہ دے مننالے ہوئے ناو کعبے دی دراد نہیں کعبے دی مسکراہت ہوئے کے خوش ہوں دے جڑے ولی دیتھی مسکراہت انجہی آکھا نا تو کعبے نوا دے کعبہ میں نو سمجھ نہیں پیان دی تور دے ہوتے نور دی ایک لائٹ پی تی تور ریدہ ریدہ کوئی شہبچی نہیں جناب موسیٰ بھی بہوش ساتھی بھی برباش مگر تیرے ویچ علی آیا ہے تو صرف اور صرف دراد آخر وجہ کیا ہے تو کعبہ حاجی نے جو آپ دیکھا دے پریشان نہ ہو تو آمد انڈسا مشکل میں تھا مشکل میں تھا پر صاحب فریاد نہیں تھا اور میری طرح طالب امداد نہیں تھا کعبہ پیادہ سہ جاتا مشیعت کی جلد تور بھی لیکن لگتا ہے اسے ناد علی یاد نہیں تھا آج جا کے حیدری بسم اللہ جی چونکہ نوکری اگے جا کے بھی یہ کرنی ہے تو میں چاندہ میں زیادہ گلہ نہ کریں ربائیاں بھی نہ سنا ہوں ربائیاں تے گلہ دے اسے دے آپ نے لکھی ہوئے کو ایک دو قصیدہ سنا ہوں اجازت ہے بڑی یہ قصیدہ جنہ دبرورہ ہم ہے نا جو میں قصیدہ بڑا ہوں در اکٹھے ہو کے بیٹھوں جڑے پچھے نو بھی قریب آجاؤں جڑے دیوارہ نہ لگیں جڑے جوان بندھیں نہ ہوگئے آجاؤں اب بزرگ بیٹھے رہے ہیں جڑے جوان سمجھ دیو نا اپنے آپنوں او آجاؤں لوئی اجازت ہے بڑی یہ قصیدہ جڑہ قصیدہ میں جناب نوستانہ میں لگا جتاں بھی بڑے مولائی ہیں دیر ساری ہیں دوئی دیتی ہیں داتے ہو ہی نہیں سکتا کصیدہ سی سونا کر کے پڑیئے تے مومن داد نہ دے میں اس گلدی تے فکر ہی کوئی نہیں پروائی ختم اس واسطے ہیسا جو سونا پڑھنا ہے تا پھر دوسرے بولنے ہی بولنے تو داد دے نا اللہ میں چاندے میں جناب کلو دیر ساری ہیں دعا ماں حاصل تو دعا ماں واسطے میں کصیدہ بے پڑھنا پڑھو سلوات اللہ محمد دیدات بسم اللہ ایک نعرہ بھی ہوئے نجف دے والی دے نام دا زمانے کے لوگوں جو بھی ہے کافی زمانے کے لوگوں بڑی میں اسلام جی گل سلو کی تھی ہے جو زمانے کے لوگوں کو جو بھی ہے کافی جو بھی ہے کافی زمانے کے لوگوں کچھ میرے براں ایسن جڑیہ دن ساڑھے گل پیسے تھوڑے زیادہ ہو جاوے نا کچھ ایسن جڑیہ دن مگاہ نے پانچ مرنے دا مرنے مل جاوے کچھ ایسن جڑیہ دن گھٹیے مہران کرولا مل جاوے کرولا لا دائے پجاروں مل جاوے مرسڈیر مل جاوے پرادو مل جاوے گل کرنے مقصدے ہیں جو بندے رجدے نہیں مگر میں سیدہ مولا امام حسین بادشاہ دا بہت چھوٹا جامدہ خان پاک میں مردے کھڑ کے شیعہ نے حیدر قرار دے خوبصورت اجتماع ہوئے تھی شال گوڑ دی خوبصورت ترین نگریہ تھی میں ڈشنا چاہتا شیعہ نے حیدر قرار نو علی بادشاہ دے منن والے انو سردار دے مستانے انو دیوانے انو حبدارانو ملنگانو انہ شہدی لورڈ نہیں جسنو شہدی لورڈوں میں ہو بے شک چھپ کرے میری گلدی تحید نہ کرے مگر میں بار بار پہ آتا سانو انہ شہدی لورڈ نہیں جو کچھ سانو چاہتے سردار دی صحیب الارکھن والے عاشقانو جڑی شہد چاہتی ہے نا وہ ہمیں جناب تک پہنچا ہمیں لگا زمانے کے لوگوں کو جو بے حکافی زمانے کے لوگوں کو جو بے حکافی ہمیں مرتضی کی بلا ہی بڑی ہے جو بے حکافی زمانے کے لوگوں کو جو بے حکافی ہمیں مرتضی کی بلا ہی بڑی ہے جڑے داکیر نہیں ذکر سنے نہ ہو زمانے کے لوگوں کو جو بے حکافی ہمیں مرتضی کی بلا ہی بڑی ہے فردے سانی دے گا اور توجہ دیتا ہوا دے گے اچھی آواز جنال اعلان کر کے میں بیادا ہوں زمانے کے لوگوں وہ جو بھی ہے کافی زمانے کے لوگوں وہ جو بھی ہے کافی ہمیں مرتضی کی ملا ہی بڑی ہے امن کر بلا کے وہاں کیا کرو گے امن کر بلا کے وہاں کیا کرو گے کہ اس جرم کی تو سدا ہی بڑی ہے میں بس میں لگ رہا ہوں کہ اس جرم کی تو سدا ہی بڑی ہے بزرگا بھائیاں کے دیدہ جڑالی بادشاہ دہ دشمن ہے کسور ہستا نہیں چھپ کر گئے ہوگا لہے ہی چھپ کرنے لی جو ایک امیں ہو سکتا ہے ہوئے دشمن نلی تو کسور نہ ہوئے نہیں میرا مہدرم پریشان نہ ہو میں گل اپن کرنا جاندہ شیر جڑالی دہ دشمن ہے کسور ہستا نہیں بلکہ اصل مجرم کون ہے اصل خطاوار کون ہے اصل کسوروار کون ہے شیر تے گا اور میں پیانا بہت میں خدا مصطفیٰ بولتا ہے علی کی دعا سے خدا بولتا ہے بسم اللہ میں بسم اللہ لگ رہا ہوں میں اصل مجرم دسہ لگا ہوں اصل مجرم کون ہے اصل خطاوار کون ہے اصل کسوروار کون ہے بہت میں خدا مصطفیٰ بولتا ہے علی کی زبان سے خدا بولتا ہے بہت میں خدا مصطفیٰ بولتا ہے علی کی زبان سے خدا بولتا ہے تیرے دل میں ہے در سمائے گا کیوں کر تیرے دل میں ہے در سمائے گا کیوں کر تیری والدہ کی خطا ہی بڑی ہے ہائے ہائے حائے موسیقی بہت میں خدا مصطفیٰ بولتا ہے علی کی زباد سے خدا بولتا ہے بہت میں خدا مصطفیٰ بولتا ہے علی کی زباد سے خدا بولتا ہے تیرے دل میں ہے در سمائے گا کیوں کر تیرے دل میں ہے در سمائے گا کیوں کر تیری والدہ کی خطا ہی بڑی ہے میں بسم اللہ گرام بڑا سونا تو سے سنیا ایک شیر اور سناوا جمع میں پہلے ہر جیتے جناب موسیٰ علیہ السلام نور دی لائٹ ہے سردار موسیٰ پہ ہوش پہاڑ ریدہ ریدہ تساتی پور باش بسم اللہ مرضی تھوڑی اپنی جو میں مرضی سنو جیڑے پہلے جناب موسیٰ پہ ہوش ان خالق و مالک فرشتن دو رہے جلدی جا موسیٰ نے ہوش کرا اور ہوش کرا کے میرا پیام دے جو اللہ پہ آدھے خالق پہ آدھے مالک پہ آدھے غفار پہ آدھے غفور پہ آدھے رحیم پہ آدھے کیڑی گل جلدی جا کے پہلے ہوش کرا اور ہوش کرا کے میرا پیام دے گیا تو تم نے یہاں پہ بُلایا جلی کو مگر میں نے تم سے ملایا علی کو بسم اللہ میں بسم اللہ گرہا خالق و مالک جناب موسیٰ نوپیادے میری گل سن تھا تم نے یہاں پہ بُلایا جلی کو مگر میں نے تم سے ملایا علی کو تھا تم نے یہاں پہ بُلایا جلی کو مگر میں نے تم سے ملایا علی کو بتا میرا جلوہ تُو دیکھے گا کیسے بتا میرا جلوہ تُو دیکھے گا کیسے تُجھے تو علی کی زیاہی بڑی ہے بسم اللہ گرہ میں بسم اللہ گرہا تُجھے تو علی کی بولو دے صحیح نہ یاد زیاہی بڑی ہے اور جس شیر واسطے میں قصیدہ لکھے تھے قصیدہ شروع پی بزرگا بھائیت یزیدہ جڑا علی دا دشمن ہے وہ یقیناً جہنم میں جو ایسے ہی ہے وہ شک کرے گا علی کوئی نہیں جڑا شک کرے اس نے بھی شک جڑا علی مولا دا دشمن ہے اس شیر دے دوئی سے پہلے ہی سویج میں دسنا علی دا دشمن ہے اور دوسرے ہی سویج جڑے بلے کسے نو مل دی ہے نا صدا اس دے واسطے گوائیاں دی لورڈ شہادت دی لورڈ ایویڈنس دی ضرورت ہنجھے ہی خال ہے نا چوری صاحب کی لیں کیوں جی شہادتیں ہون دی ہے نا گوائیاں دی لورڈ شہادت دی لورڈ ایویڈنس دی ضرورت میں پاک میں برد کھڑ کے پہلے علی دا دشمن دسنا ہے پھر میں دسنا ہے اس نے خلاف گواہی دی سی کون توجہ کریں صدا جو مل سی شہادت کون دی سی گواہ کون بن سی عرض پیار کرتا علی گوڈلہ سے نکالا ہوئے ہیں وہ صدقے کے پیاسوں سے پالے ہوئے کال موقع نہیں گئی تھے بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ نا دن آل بام پہلے بھی سید لکھے بام آخر جب بھی سید لکھے ہوئے علی دا دشمن سید نہیں بلکل پرفیکٹ کالا میں بغیر ڈر دے بغیر خوف دے اور بغیر لالچتے کال بلکل صحیح پہ کرتا صدقہ کھاوے نا سید نہیں ہوتا سید صدقہ حرام ہے نا تو جڑا صدقہ کھاوے اپنے نا جنال دس بارہ لقاب لکھے ہو سید نہیں کوئی ہو رہی ہے تجالی سیدہ نا تیسی مندہ ہی نہیں تجالی سید ہو ہے جڑا علی دا دشمن ہے جڑا علی دا دشمن ہے شیر دے اور میں پیدا علی جو دلوں سے نکالے ہوئے ہیں وہ صدقے کے پیسوں سے پالے ہوئے ہیں علی جو دلوں سے نکالے ہوئے ہیں وہ صدقے کے پیسوں سے پالے ہوئے ہیں انہیں تو جہنم پوچھانے کی کھاتے انہیں تو جہنم پوچھانے کی کھاتے بسک ماتمی کی گواہی بڑی ہے جی بسم اللہ وقت کافی ہو گیا ایک قصیدے تھے کہ میں ص드�ی اللہ اور سنا ہوں اور اس نے بعد مناسب جا وقت ذکر مسائب نوکری تمام اجازت ہے بڑی قصیدہ اے بھی پنجابی زبان تھا میرا بڑا مشہور قصیدہ جتہ بھی میں پڑے یہ ہر جاتے جانا لوگ فرمیش کر دیں تو میرا دل میں اپنے علاقے بچ اپنے وطن کے میں بذرگہ بھائیانوں کو کسیدہ سناوا پنجابی زبان دا بہت ساتھ آجے کسیدہ حلالی موالی میرے سامنے بیچے ہو انشاءاللہ علی دلطف ضرور آسی پڑھو سلوات علی محمد دید نہیں سلوات کسید علی پڑھو دے میں کسیدہ سناوا سلوات علی محمد وآل محمد مرین 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 گلتوں ہے ترج پڑھو دیلی اچھا میں سچی گلت سا ہر پندے دا میں ذاکر ہی میرا اندال تھوڑا جا ہٹ کے ایتے کو بندہ دو چار شوخی ہیں مارے دے پورے مجمع کھلو جاندے مگر تھوڑا جا ہٹ کے ہے ترج پال علی کو مننے دے پھا میں نامنے کوئی علی نوں نامنے علی دہ جاندہ کوچ نہیں جڑا نامنے اورس دہ رہے دہ کوچ نہیں میرا کم علی منواونا نہیں حلال زیادہ علی تو رہ نہیں سکتا حرام زیادہ منی نہیں سکتا اور علی باقشیدہ ذکر ہے یہ جنہاں شجرین دہ پتہ دیندہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے نام علی پہچان ہے حلال زیادہ اور حرام زیادہ دین یہ میں نہیں پیادہ فرمارے رسول ہیں حجو حجو من ینا من من ینا من من ینا من غلطوں ہے تلج پال علی آسم جاوہ شان علی دہ آسم جاوہ شان علی دہ پاہدے ہے فرمان نبی دہ دیڑ بننا لنگر کھاوے تینا گیت علی دہ مانی کھاوے میرے واسطے نہیں مننا اپنے واسطے مننا اپنی قبر واسطے اپنی اکبت واسطے میں پیدا منیانا من منیانا من باگ ممبر دکھڑ کے چار بندے نال لے کے لاؤڈ سپیکر تھے اعلان کر کے میسیج دے رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں سلاہ دے رہے ہیں مشورہ دے رہے ہیں اگر پیغام نہ سمجھ میں سیدہ حد بن کے اپیل کر کے میں پیادا ایم دو دکھنا جا آت مجلس چہ آ آکچانہ رائے حیدری یا ویلی حکدہ ویلی اپیل دے اور میں پیادا ایم دو دکھنا جا آت مجلس چہ آ آکچانہ رائے حیدری ایم دو دکھنا جا آت مجلس چہ آ آکچانہ رائے حیدری ایم دو دکھنا جا آت مجلس چہ آ آکچانہ رائے حیدری جد سچے آندے نال تلانا خموالا برمان بولانا جد سچے آندے نال تلانا خموالا برمان بولانا نہیں دے تھون دو دکھ گیا 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 من یا نہ من سچے آدمی سچے آدمی موسیقی میں بسم اللہ گرہاں فضائل کافی ہو گیا چونکہ وقت محدود ہے عرض پیہ کریں گا ہوئے دوک تکلیف ہوئے دوک تکلیف جادیاں ہاں گو بسم اللہ گرہاں جڑے دیاں لے بہت شکریہو میں دستور شروع کیتا ہے عرض پیہ کریں گا ہوئے دوک تکلیف جادیاں ہاں گو دے ٹین دے پیو مایاں دلان سے نا پیو ہوئے دوڑے بھی رہو میں ہاں گا ہوئے دوک تکلیف جادیاں گو دے ٹین دے پیو مایاں دوڑے بھی رہو میں توڑے بھی رہو میں تبی وقت تھی میں دے پا دوڑے بھی رہو میں دوڑے بھی رہو میں تبی وقت تھی میں دے پا جا سمجھے میرے اوگا توم دی بچڑی آخری دامتائی تیرے یہی دہ دی آسے پاسے سکرے مکہ آندہ ہوئے کہیں پاسے ہو بھی رہے اببا بسوڑا اس میں لے نوکرہ میں نوکرہ میں نوکرہ میں نوکرہ آدھا پی آہوے دوڑے تکلیف جادیاں گو تیرے دے پیوم آیا نگلہ سے نا پی ہوئے دوڑے بھی رہو میں تبی وقت تھی میں دائے پا بسم اللہ بسم اللہ اس میں لے نوکرہ حسین دے نام دے جنراز نہ ہوئے دے کتاروں میں اور کرواما بسم اللہ آدھا پی آہوے کوئی وطن تو دور مستور مرے تیبا میں ہوئے کوئی شہدادی تکلیف 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 ایو رسا مہ لے دنیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اوہی اے جئی غربت سیدہ تے تے مر گئی آئی دی زہرہ دی نئی کفر دی سجا دی پواسن گیا واغرے پتے آؤ نفتیم بھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اوہی شبیر دے مہتم داروں میں حتم دی کھڑا اگلا لفظ ہونا لدے نا علیدی علیدی عباس دی عباس بینجڑ بلے آئیے نا دو جی وار بے را دی کپڑتے اوہ میں بسم اللہ گرہا اوہی براؤ دی کپڑن گلد نالا کے بی بی دی آواز اندی شبیر شام دی کے دن ملے نائی آئی نوابِ کربلا دی ذری حلی آل دی ذری بھی جوا دی ماندی جائی میں تیرا بڑا مشکورا میں تیرا بڑا ممنونا تیرے میرے دل لکھا ہے سانے مدت بعد میری کپڑتے آئیے میں جادہ کوج مانگتے میں تین دیو جڑے بھی لے آکھیں نہ کوئی شام مانگ علی دی 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 اوہ آزان دی شبیر میں کوئی غریبا شرم آگے نہ روئے اوہ آزان دی ویر میں جھو رہا برا واندی بھین میں جا فر تیار جرئی اس دنوں اوہ آزان دی میں نوٹ کے سایشہ دی لوڑ نہیں اوہ آزان دی نہیں بھین جڑے بھی لے بھین برا واندی گھار جو میں برا خالی نہیں ٹھو رہندے میں جاندہ کوئی شام مانگ جڑے بھی لے آکھیں نہ کوئی شام مانگ میرا دی کبر نو ہانتے نہ لاؤ کے بی بھی دی واندی ویر مانگ دی یا کو جاؤ میرے مرن دی جی سدم چان ویر دیتے کو کانسے خبر سناوے لاؤں 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 میری بہت نید میری پتر آگو اطلاع آگو آگو مرگئی آگو آگو آگو